بچار منتن میں آپ کا سواگت ہے اتر پردیس کے سیاست میں آج ایک بڑی سلے ہوئی اور یہ سلے ہوئی شیو پال یادو اور اکھلیس یادو کی بیچ سلے کولی کے طرح طریقی چرچائے ہیں بھارتی یادو پارٹی نکاح سلے اس لیے ہو گئی کہ سماجبادی پارٹی جر گئی جہاں اپنے رگراج ساکر کو کنڈیڈیٹ بلایا اور بھائی بھی تو گئی اور آنن فالن میں سوپال کو اسٹاپ پچارکوں میں رکھ دیا جبکہ ابھی گولہ گوکرن کے چناؤں میں کوئی پوچھا تک نہیں گیا اور کہتے ہیں بھارتی یادو پارٹی نے بھی کہا کہ اس کے بعد جود بھی چناؤں ہم جیتے ہیں لیکن سپا کیا محسوس کر رہی تھی سپا یہ محسوس کر رہی تھی کہ جو ہمارے سامنے چنوٹی آئی ہے وہ بڑی ہے ڈمپل کو لا کر کے ہم نے اپنے گھر کو تو ایک کر لیا ہے وہاں پر جو کچھ خیستان تھی اس کو تو ہم نے دور کر لیا لیکن رگراج ساکر جس طریقے سے ملائم کے کھیمے میں بھی پیٹ رکھتے تھے دو بار ایمپی بنے ایک بار بیدھائیک منتری بنے اس سے لگا کہ ان کا تو ایک آدھار الگ بھی ہے اور یہ الگ کا آدھار ان کے جیت کا ایک بڑا قرار بن سکتا ہے اور دوسری بڑی بات یہ بھی تھی کہ اسی دور میں سپا کو یہ لگا کہ سوپال کی ناراج کی بڑی مانے رکھ رہی ہے سوپال ناراج ہیں کہتے ہیں لیکن نامانگ کر میں نہیں آئے لیکن سج بات تو یہ ہے کہ گھر کے اندر بات چیت ہوئی ہے اور اس سمجھ جو مکیا کے روپ میں ہے وہ ابھیرام ایک گھنٹے تک سوپال سے الگ بات چیت ہوئی ہے بتایا کیا ہوگا نیتا جی کے بعد کیا ہم لوگ ایسے بکھر جائیں گے کیا ہم ایسے سرکاروں کے سکار بنیں گے سب کو سوچا گیا بیچارا گیا سوپال کی باتوں کو بھی سمجھا گیا ایک راستہ نکتا اور اسی راستے کے تحت ایک بھاؤنات پر جڑا ہوگا سوپال نے کل ہی اپنے کارکرتاؤں سے کہا کہ بڑی بہت چناؤں لڑ رہی ہے جیتانہ ہے آپ لوگ لگ جائے گی لیکن آج اسی کے تحت ایک اور قدم بڑھا جب اکلیس سیفہی میں سوپال کے گھر پہنچ گئے ایک گھنٹے تک رہے ڈمپل بھی ساتھ میں تھی اور اس کے بعد ایک ٹیوٹ آیا نیتا جی کا گھر کے بڑوں کا اور مینپوری کی جنتہ کا آسیر بات تاپت ہے معنی یہ مت سوچنا کہ کنوے میں در بڑی ہے اور دوسری بڑی بات اور یہ بھی ہوئی ہے جو بہت ماننے لگتی ہے شوپال نے بھی ایک لکھا کہ جس باگ کو نیتا جی نے سیچا اس باگ کو ہم خون اور پسینے سے سیچیں گے یہ ایک بڑی بات ہوئی ہے اب ہم کا ارث بہت گوڑ ہے ہم مہنی کا انہوں نے کہا ہم اس کے معنی جو آسیر نے ہوئی ہے اس کے کئی ارث ہیں اس گھٹنا کے لئے سے بھاتی جنتہ پارٹی بھی سجک ہو گئی ہے اور اس نے اپنے نئے کارڈ شروع کر دیئے منتریوں کی ایک بڑی فوج کو مہنپوری میں تہنات کر دیا ہے راکے سچان عسیم عرون پتیبہ سکلا جیبیر سنگ عجید پال سب کو بھیج دیا جاؤ مہنپوری میں جتا کھلاو اور ابھی ابھی اس ٹار پرچارکوں کی سوچی بھی آ گئی ہے بھاردی جنتہ بھاردی اس میں چار یادوں ہیں چار یادوں جس میں اپنے آجم گھر سے بیجی نے رہوا بھی ہے سیدھے سیدھے ایک بہت چنوٹی پون لڑائی ہے اب یہ لڑائی کہاں تک جائے گی کیا ہوگی یہ تو بھکت بتائے گا لیکن آج ایک سی سی پر رکھنے کی جو ہے قوایت ہے اور اس شرچہ میں میرے شاہد ہیں ورشت پترکار محیس سرما مہنزی میں آپ کا بہت بہت سواگت کرتا ہوں مہنزی رانیتک اچھے بسلشک ہے اور مجھے تو گرب ہے کہ میرے ایسے متر ہیں اور اچھا لکھتے ہیں پڑھتے ہیں بسلشک کرتے ہیں آج ہم مہنزی کا ایک بار پھر سواگت کرتے ہیں مہنزی سی پال کی اور جو اکھلیس کی صلح ہوئی ہے اس میں ہم آپ کی پرارمبک پتکریہ جاننا چاہتے ہیں آپ نے اس کو کس روپے دیکھا راجیتک روپ سے تو یہ اچھا مہتفون ہے کیونکہ بات ہے کہ جو سیاسی ورشت مہنزی یادے اور ان کے پریبار کر رہا ہے سی پال یادوں سے تھوڑا من موٹا ہونے کے بعد مہنزی دیکھ رہا تھا جس کا لاکھ بھاجپا نے لینے کی پوری کوشش کی اور یہی رہی پرگاتی سیل سواجوادی پارٹی کو انہوں نے کافی ایک طرح سے ایسے بھی سنکیت دیئے کہ جیسے نڈیے کے پولن پہ بھی جا سکتی ہیں دوزار چوبیس کے چناؤں میں اس طرح کی بھی باتیں تمام اٹھی اور ویدانسواد چناؤں میں جو سب سے زیادہ من موٹا ہوا تھا کہ اکلے شیادوں نے ان کے پتر کو بھی ٹکٹ دے دیا کیونکہ اکلے شیادوں کا یہ تھا کہ پریباروار کا جو سندیز جار آتا بار بار وہ اس کو تونا چاہتے تھے تو یہ اس سوئے کی سیاسی حالات تھے لیکن آج کے سیاسی حالات یہ لوگ اپیکشہ کر رہے تھے کہ ہو سکتا ہے یہ کنگا ایک ہو جائے اور دوسری طرف یہ بھی تھا کہ اگر سوپال الگ رہے تو پھر مہنپوری کے چناؤں میں دنپل کر دیتنا بھی طرح مسکر ہو سکتا ہے کیونکہ سوپال یادو بھی مطلب جو یہ کہا جاتا راجزے دے خلقوں میں کہ ان کے اصل اترازدکاری راجزے اترازدکاری اترازدکاری ملانسل یادو کے ہیں تو انہوں سوپال یادو ہوئی ہے کیونکہ سنگٹھن کا سارا کام سوپال یادو دیکھتے تھے اور سکوشن دیکھتے تھے اکھلیش یادو کی اینٹری تو دو جائے بہارہ بھی جب ہوئی اور وہ کیسے بدائک دل کے نیتہ چنے کے سب ہی جانتے ہیں تو یہ جو لوگوں کی ملاقات ہوئی ہے سیفی میں اور اکھلیش یادو نے ان کے پریوار میں گھنٹا جا کر بٹھایا ساری باتچیت کی تو یہ ایک ایکتہ کے سندیز گئے اور بہوگو جیتانے کا سنکرم جو لیا تو یہ راجیتک روپ سے اتھی مہتپو ہیں اور میں تو بلکہ یہ بھی کہوں گا کہ یہ جو ایکہ ہوا ہے اور اس سے جو سندیز گیا ہے تو نشط طور پر مہنپوری میں اب بی جی بی کو تھوڑا مشکل ہوگی مشکل ہوگی یا جس طریقے کا سپاہ کا دعویٰ ہے کہ اب احتیاسک جیت حاصل کرے گی وہ ہوگا ہاں یہ بھی سمجھ ہوگا کیونکہ مہنپوری ایک ایسا لوگسوابہ چیتر ہے جہاں پر یادو اور شاک بہت آیت میں ہیں مطلب آدھک سنکھیا میں یادو ہیں اور اس کے بعد شاکیوں کا نمبر آتا ہے لیکن جو رہو راست شاکی جن کو پرتیاسی بنائے باشپا نے وہ تو ملائم سنگھ یادو کی ہی شش رہے ان کے راجیتک گروہ تو ملائم سنگھ یادو ہی خود تھے اور اس کے بعد پھر جو یہ سمجھوازی پارٹی اس کے بکر کے پرسپہ بنی تو ان کا جھکاؤ اس طرح چل گئے آپ کو یادو کا شریف مہار بیریہ رہو راست شاکیا اس طرح کر کے پانچے جو سٹالورٹ لیتا تھے تو وہ ان کے شپال کے کیمپ میں چلے گئے بعد میں جو وہاں بھی کچھ نہیں دکھا تو بی جی بی کی طرف جانے لگے جس میں رہو راست شاک کے بیریہ تولتا جہاں رہو راست شاکر تو اب ایسے میں بھاچپا نے جو شاکر رہو راست شاکر کو کینڈیڈیٹ بنایا ہے تو وہ جاتی کا تعدار پر کتنے ووٹ سمیتھ سکتے ہیں یہ دیکھنے کی بات ہے کیونکہ پشلا چناؤں جو مہنپوری کا ہوا تھے جس میں نیتا جی خون ہو رہے تھے وہ سید نیتا جی نے نبی ہیزار یا کچھ ووٹوں سے ایسے جیتی دی اور اس سے پہلے وہی چناؤں انہوں نے لگ بھائی سے تین لاکھ وٹوں کے بیش سے جیتا تو نشید طور پر ووٹوں کا شروع سبا کے بکش میں ہوا اور اس کے لئے یہ بھی بجے ہو سکتی ہے کہ کچھ ووٹ یاد ہو اگر انٹیکٹ بھی رہا تو ساکھ کے ووٹ بکڑا اور جو دلیت ووٹ جو مایابتی کا انٹیکٹ ووٹ مانا جاتا تھا اور پچھلے چناؤں میں وہ ووٹ مایابتی کو بھرپور نہیں ملا وہ بی جی پی کے طرف جھگتا ہوا دکھائی دیا ایسا سمجھا گیا تو وہ بھی ایک کارل تھا تو اس للائی میں اگر یہ سمجھئے کہ دلیتوں کا کچھ ایک حصہ بی جی پی کو ملتا ہے تو ساکھ کے ووٹ اگر وہ ٹھک ٹھک طریقے سے گین کر لے جاتے ہیں تو دلائی کوڑی دلوچک ہوگی جیسے پیشے چناؤں میں ہوئی تھی جس میں نیتا ہی چیتے تھے دبی ایزال سے تو یہ بھی بہت کم ووٹوں سے جیتھال سے ہوگی میرا اپنا تو اپنا نہیں ہے کہ چارلیت سے پشاست جاتا جاتا کیونکہ بھاچپا نے بھی پوری تاکت جو ہے وہ دھگا دی ہے کی کس طرح یہ سناؤں کو جیسے کہ آپ نے بتایا کی منتریوں نے ڈیرہ ڈال دیا ہے اور اسٹارپروچارکوں کی سوچی میں چار یادوں ہوئے اس میں اب یہ پریوار اپنے ارواان جنگ پورو ہاں نے پریوار کی پدک لیتا ہے کی نہیں لیتا ہے سوکرام یادوں ابھی بھی پارٹی انہوں نے نہیں چھوڑی علاکہ ان کے پتر نے چھوڑ دیئے تو یہ تھوڑا دیکھ لیکی بات ہے ٹھیک بات ہے لیکن ایک بات یہ بتائیے کہ جو پہلے سے انبھاؤ رہے ہیں کہ سمجھاؤتا ہوا بیتھانسوں میں ہوا اور کئی بات سوکرام نے کہا کہ میرے ساتھ دھوکا ہوا اور ابھی بھی جب مولاین سنگھ کا مہاپرہان ہوا تو اس کے بعد سوکرام کی بڑی شمپتی دکھائی لیکن اس کے بعد گونکپور میں جا کر کے جس طریقے سے سوکرام بولے تو ان سب کو دیکھتے ہوئے کیا یہ مانا جا رہا ہے اور ایک بیان اور سوپال کا آیا تھا کہ میں نیتا جی کے بعد میں اپنے شریر پر کوئی کلنگ کا ڈہی لینا چاہیتا ہوں کیا یہ چلے ہوئی ہے یہ ایک سیاسی مضبوری ہے یا سوپال کی مضبوری ہے کہ پیوار ہے گرمالی جی ہم نے جرہ بھی گڑ گڑ کیا اور کچھ بھی ڈپل کے پلس مائنس ہو گیا تو یہ سب میرے کھاتے میں چلا جائے گا اور زندگی بار لوگ کہیں گے پریوار کے ساتھ نہیں رہے یہ نہیں رہے کیا آپ اسے ایک سیاسی مضبوری بتائیں گے اکھلیس کی یا پھر شریر پال کی یہ بھاوناتما جھوڑا بتائیں گے دیگر اس پہ تو شریر پال کے آنے سے ایک تیرے تک کئی نشانے ہو گئے ہیں یہ ایک پریوار کی مضبوری بھی ہے کہ اگر ان کو سیاسی استعمال بچائے رکھتا ہے راج جیتی میں تو ان کے پریوار کو ایک ہونا پڑے گا اور یہی دیتا جی کو بھاو بھی نہیں سر دھنجلی بھی ہے اس سمیں سمجھ وادی پارٹی ایموشنل کار کھیل لہی ہے پوری طرح سے اگر ان کے تھوڑے بڑے مضبیت ہے بھی ان کے پریوار کے دوسرے لوگ ہیں جو ورشت لوگ ہیں جیتا کہ ابھی آپ نے ایک نام لیا آگا ہے جی کا رام گوپال جی ہے تو یہ لوگ ہیں ایسے کی جو کوششکہ نہیں ہے کہ سب لوگ یونائٹ ہو کر کے مہنپوری کے چناؤں میں جھٹیں تو اسے ایک سندھیل سے جائے گا جو کی دو ہزار چوہمیس کے لوگ سبا چناؤں کی تیچ تیار کرے گا کہ سمجھ وادی پارٹی کے لوگ یونائٹ ہوئے ہیں اور یادو کی یہ پریوار کی ایکتا کل جو ایک فائدہ ہوگا وہ یادو ووٹ بینگ جو سمجھ وادی پارٹی کا مالہ جاتا ہے اس کے ساتھے ساتھ مسلم ووٹ جو ہے جو سمجھ وادی پارٹی کو بھرپور ملاتا پر چناؤں میں وہ بھی پوری طرح سے یونائٹ ہو سکتا ان کے لیے اور یادو اور مسلم ووٹ ہی اگر یونائٹ ہو جاتا ہے تو بھی سمجھ وادی پارٹی کافی کچھ مائلش لے سکتی کہ بھی باقی پارٹیاں ابھی حاصل پہ پہنچ چکی ہیں چاہے بیس بھی ہو یا کانگریس ہو تو یہ ایک سیاسی مجبوری بھی ہے ویکثیقت مجبوری بھی ہے اور آپ یہ کہہ لیجئے کہ ایک ایکتا کو پرزشت کرنا ہے لوگوں کے سامنے دیش کے سامنے پردیش کے سامنے یہ بھی ایک بجلوری ہے تو اس کا سیاسی لاب سمجھ وادی پارٹی اٹھا سکتی ہے ہم یہاں پر ایک چھوٹا سا بھریک لیں گے اور بھریک کے بعد اپنی چرچہ کو جائری رکھیں گے بھریک کے بعد آپ کا ایک بات پھر ساگت ہے ہم چرچہ کر رہے ہیں سوپال اور اکھلیس کے سلائے کی اور اس کے دورگامی پرنام کی میں یہ تو آپ کو یہ سمجھائیں کہ بھی آپ نے کہا کہ سیاسی مضبوری بھی ہو سکتی ہے پریوار کو بھی ایکہ رکھنا ہے اور اپنی شکتی کو بھی دکھانا ہے تو یہ کل لوگ کہنا یہ ہے کہ یہ صرف ٹمپریری ہے مین پوری تک ہے اور نشید روپ سے بھاوناتما جڑا ہو ہے سوپال کا اس لئے وہ بھی کہیں نہیں جا سکتے تو کہتے ہیں کہ ایک مضبوری ایسی ہے جس کارل یہ اس چنو تک ہی سیمیت رہے گی لیکن اس کے بعد پھر راستے الگ الگ ہو جائیں گے یا پھر سوپال کے اس بہین کے کیا معنی ہے کہ جس باق کو نیتا جینے سیچا ہے اس باق کو ہم کون اور پسینے سے سیچیں گے کیا مطلب آپ رکھتے ہیں اس کا دیکھیں مجھے ایسا نہیں لگتا ہے کہ مین پوری کے چنو کے بعد پھر ہی الگ ہو جائیں گے کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو راجیتک مہتبہ کانچھائیں سوپال کی ہیں یہ جگ جاہیر ہے لوگ جانتے ہیں وہ اپنے بیٹے عادت کو بھی بغانا چاہتے ہیں تو وہ یہ تو کر لیں گے کہ جو ان کے لوگ ہیں ان کا پتر ہے ان کے اور خاص لوگ ہیں جن کو سماج وادی پارٹی میں مہتبہ نہیں دیا گیا ہے تو یادی وہ ان کو مہتبہ دیا جاتا ہے تو اس میں کوئی اچرج والی بات نہیں ہوگی اکھلیش یاد ہو یہ کر سکتے ہیں کیونکہ سوپال کی یہ اچھا تو ابھی تک پڑھیکشت نہیں ہوئی کی پوری پارٹی کا نیتت تو وہ ہی سمال لیں گے راستی عدیقش وہ ہی ہوں گے تو یہ سیکنڈ مین کی اس پہ اگر یہ تیار ہوتے ہیں جیسے کہ مجھے لگتا کہ ہو جائیں گے کیونکہ اگر نہیں ہوتے ہیں تو پھر اس کا سیاسی نقصان بہوشت میں اٹھانا پڑے گا تو ایسے میں مہنپوری کے چناؤ کے بعد یاد یہ کہا جائے کہ بکھر سکتے ہیں تو مجھے ایسا پرتیت نہیں ہوتا کیونکہ لوگسوا چناؤ میں جو بھی ٹکٹے بہگیرہ دی جائیں گی پارٹی جو کینڈیڈیٹ لڑائے گی تو پریبار کے لوگ نشید طور پر ان کو سمایو جی ٹھک ٹھک طریقے سے کیا جائے گا جیسے مولایم سنگھ کے ٹائم پر کیا جاتا تھا اور ان کا ورشت سبھی راہ راججیت میں بکھ منتری بھی بنے کائی بار بنے تو ایک یہ سمجھی ہے کہ ریجنل پارٹی میں سب سے مجبوط پارٹی سمجھواندی پارٹی اوبری تھی تب سارا پریبار ایک تھا تو ایک شیفال کی وجہ سے اتنا بکھراؤ اب تو شیفال جوڑ گئے ہیں تو اکھلے شیفال کو ناراج نہیں کرے گا میرا اپنا ماننا یہ ہے کہ مجھے نہیں لگتا کیوں بھی پورے پریبار اتیت دکھتا رہا ہے جی اسے کہ بدھان سما چناؤ وہ اہم تھا اور آپ ان کو لائے آپ ان کے گھر گئے جو یہ چٹر دکھائی دے رہا ہے اور آپ ان کو لائے اور آپ نے ان کو ایک سیٹ پر سمیچ کے در دیا اور وہ بیچاریں بڑے لجت ہوئے تو کیا ابھی سے ہی پہلے سے ہی ساری باتیں ٹھوک بجا کر کے تیہ ہو گئی ہیں کہ ہم کو یہ پد ملے گا ہم کو یہ ملے گا ہم کو یہ ٹکٹ دیا جائے گا اور آپ کو دینا پڑے کیا یہ سب کچھ ہو چکا ہے اس لیے باگے کی سمبولہ کم ہو گئی ہے یا پھر ابھی سب کچھ بھوش کے گھر میں ہے دیکھیں اندر کھانے میں کچھ نہ کچھ تو بڑو بین تیار ہوا ہے اور وہ بھی 2024 کے چناؤ کو لے کر کے اور آدیت کے راجتک بھوش کو لے کر کے تو یہ تو ضرور ہوا ہوگا ایسا مانا جا رہا ہے مطلب میرا اکلن بھی ایسا ہے کیونکہ جس طرح دونوں میں کٹوٹا آئی تھی اور بکھراو ہوا ہے تو یادو پریوار میں تو اس کے جو ریپرکرشن سے اس کے جو سندیش تھے وہ بہت گلت گئے اور ایک پوزیشن یہ تھی کہ 2022 کے چناؤ میں یادی سب لوگ ایک ہوتے تو ہو سکتا کہ سیٹے بڑھ بھی سکتی تھی ہم یہ نہیں کہتے کہ سرکار بنانے کے ستھتے لیکن شیوپال کی ناراجگی کا اثر پڑا سیوپال تو ان کو اکھیلے دیا کہ سیوپال کو اگر ان کے پوٹر کو بھی سمائیوجیت کر لیتے تو بات بن سکتی تھی لیکن چونکہ اکھیلے سکتے سامنے مجبوری تھی جو پریوار باد جو 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 پریوار باد جو جمعلے چلتے تھے تو اس سے ایسا لگتا تھا سمائجواردی پارٹی اکھیلے شادوں کو کی ہو سکتا ہے کہ اگر ہم یہ دیل دیتے رہے تو اس کا نقصان ہو سکتا ہے تو انہوں نے ایک کڑوی گولی ایک طرح سے سمجھئے کھلائی تو اب اس کا نتیزہ یہ ہوا کہ انہوں نے اپنی پارٹی الگ بنالی لیکن اب مہینپوری میں نیتا جی کے نیدھن کے بات ایک ایموشنل کارڈ جو چلا گیا کہ جو سمید نیتا جی کے پرتی اور یہ کہا جا رہا کہ یہ سیت جیتتے ہیں تو نیتا جی کو سچی سردھانجلی ہوگی یہ بہت بڑی بات ہے کیونکہ جو نیتا جی کا فیس راجنیتک چہرہ ہے وہ دیش میں جانا بنا راجنیتک چہرہ اور یادو یادو برادری میں مسلم برادری میں مولانا مولایم سنگھ تک ان کو کہا جاتا رہا تو وہ ایک بہت بڑی بات تھی تو اگر یہ سردھانجلی کے روپ میں یہ بہت بڑی سردھانجلی ہوگی نیتا جی کو مینپوری کی سردھانجل سردھانجل یہ سمجھے انہوں نے ایموشنل کارڈ کھل دیا اور اس کا اثر باقایدے دکھے گا ابھی جب پرشار ابھیان شروع ہوگا تو یہ ووٹرز جو ان کا vote بہنگ وہ تو انٹیکٹ ہوگا یہ لیکن جو شاکیوں میں بھی جو نیتا جی کے سمجھ تک ابھی لگائی بڑی ضو چک ہوگی میں کا ماننا یہ کہ موشنل کارڈ خوب چلے گا اور ایک بات رگراز ساکھے کے بارے لوگ کہہ رہے تھے وہ کہہ رہے تھے رگراز ساکھے بھوٹ دیجے تو آپ نہیں ہیں اور سوپال جی ان کے رانیتے گروہ آپ ان کو دیجے تو ان کو کیا دیا جائے اسے کیا مطلب ہے ارے بھائی ان کو تو نیتا جی نے دو بار ایم پی بنوایا ایک بار ان کو بیدھائیب بنوا دیا منتری بنوا دیا اس کے باب جس پتری میں کھایا اسے میں چھہت کر دیا ایک ایک بھی ڈھانا شروع ہو گئی اور انہوں نے کہا کہ اس کو دکھائی دے گا بلکل دکھے گا آلہ کی بجے پی میں چہرہ ہے موڈی کے چہرے کو آگے کر کے ہی چنال ہوڑا جا رہا ہے لیکن یہ بات سچ ہے کہ رغراع شاہ کے یا شاہ کے بیرادری کو ملا کچھ ملا لیکن آج اگر یہ ساتھ چھوڑ دیئے تو یہ بات نشطی طور پر انہوں نے شاہ کے اکھری ہوگی جن کی نشٹہ یا جو ملائم شہ کے نیترات پر وشواص بیقت کرتے تھے اور یہ وکاس کے کارے یا اور دوسری سہایتائیں جو شاہ کے بیرادری کے لئے نیتا جی تو یہ بات تو ان کو سالے گی اسی وجہ سے ایسا لگتا ہے کہ شاہ کے بور پوری طرح بی جے پی کی طرف انٹیکٹ ہونے والا نہیں دیکھتا ہے باقی ان لوگوں کے فیس کے نام پہ بی جے پی کے نام پہ چلا جائے یہ بھی سمبہ ہوئے لیکن اگر کوئی یہ کہے کہ صرف اس لئے کہ رہو راستار کے لئے اور ووٹر انٹیکٹ ہو جائے گا تو ایسا مجھے نہیں دیکھتا ہے نہیں دیکھتا ہے بلکل پوری طرح دوسرا بھی آپ کہہ رہے تھے کہ سیپار کو سیکنڈ پوزیشن پہ رکھا جائے اب معاملہ بنے گا کیونکہ اسی تیاری ہے اس کا کیا مطلب ہے سیکنڈ پوزیشن کیا ہونی کی یہ مہنے اخلیس سماجبادی پارٹی میں اس سمیں سیکنڈ پوزیشن پہ کوئی نہیں ہے رام گپال یادو جی کیندر کی راجنگتی کرتے ہیں حالانکہ ان کی بات کی پوری عزت کی جاتی رکھی جاتی ہے ان کو مانتے ہیں سب سلاہ بھی لیتے ہیں سب کچھ صحیح ہے لیکن یہ جرور سندیش جانا چاہیے کہ پریوار میں اخلیس کے بعد سماجبادی پارٹی میں اخلیس کے بعد کون تو اترپردیس کی راججیت میں شیوپال کا بھی سنگٹن میں بھی اور سرکار میں بھی جانا مانا چہرہ رہا ہے پارٹی کو سنگٹیت کرنے میں شیوپال کا ایک بڑا یوگدان مانا جاتا ہے نیتا جی خود یہ بات کہتے تھے اور یہ بات ان کی پارٹی نہ بلکہ دوسری پارٹی کے لوگ بھی جو راجیتک وچارک ہیں چنتک ہیں وہ مشنشک ہیں وہ لوگ بھی یہ کہتے تھے کہ سماجبادی پارٹی کے سنگٹن کو کافی ادتک نیچے سے اوپر تک جو مجبوتی ملتی ہے اس میں سویپال کا بہت خاصا یوگدان ہے تو اس یوگدان کا جو مول ہے تو وہ چاہیں گے کہ کم سے کم اگر وہ سیکنڈ پوزیشن میں رہتے ہیں تو ان کی چلے گی تو ہی اکھلیش یادو نشید طور پر لوگ سبا چھوڑ کے اکتر پردیس کی راجیت پر فوکس کر رہے ہیں لیکن ان کو لوگ سبا چناؤ بھی لڑنا ہے ان کو آگے کی چناؤ بھی سب لڑنا ہے تو ایسے میں سیوپال یادو ایک جو چطور سجان مانے جاتے ہیں سنگٹن کے معاملوں میں تو ان کا سہیوگ ان کا یوگدان پارٹی کو جرورت ہوگی جو میرا اپنا ماننا ہے کہ شویپال یادو چونکہ پردیس ادھیکش کے روپ میں سالو انہوں نے کام کیا اور بہتر کام کیا سرکار میں بھی مہتو پونڈ رہے ہیں تو ہو سکتا ہے چونکہ سرکار تو ابھی ہے نہیں تو ہو سکتا ہے کہ پردیس ادھیکشیں ان کو دے دی جائے ناریش اتنام ابھی فیلالا ہے راستی ادھیکش تو یہ پد ان کو دیا جا سکتا ہے اور اس کے علاوہ جو سنسدی بورڈ ہے سماجوادی پارڈی کی سنسدی پارلیمنٹی بورڈ ہے جو ٹھکٹے تیہ کرے گی اس میں بھی ان کو خاصا مہتو دیا جائے گا لیکن یہاں پر یہ ضرور ہو سکتا ہے کہ زیادہ اہمیت کس کو رام گوپال جی کو ملے گی کس کو رام گوپال جی کو ملے گی یہ بات آئے گی تو پردیس کی راجیت میں رام گوپال جی شروع سے ملہم سنگھ جی کے ٹائم سے ہی وہ کے اندر میں ہی فوکس ہاؤس کی بارڈیابن کی راجیت کرتے رہے ہیں یہاں ان کا بہت زیادہ دخل نہیں رہتا تھا لیکن جو بات کہتے تھے وہ مان لی جاتی تھی تو یہ بات برقرار رکھتے ہوئے بھی اکھیلے شادہ سوپال کو اہمیت دے سکتے ہیں کیونکہ جو کار کرتا ہوں کو نیچے تک کی جو کار کرتا ہوں پر پکل ہے وہ سوپال کی بتائیت تھی لیکن آپ نے یہ بات کہی کہ اہمیت ہے سب کچھ ہے لیکن کیا وہ جو گلے سکتے پہلے سے تھے یہ مان کے چلا جائے کیا بلکل دور ہو گئے ہیں لیکن راجیتک مہتبہ کانکشائیں ہوتی ہیں اگر ان کی راجیتک مہتبہ کانکشائیں یہاں پر پوری ہوتی ہیں اور اس میں جو بھی ان کی اس طرح کی مہتبہ کانکشائیں ہوگی اگلیشری طور پر بہت بھی پورا کرتے ہیں تو سوپال مان جائے گے کیونکہ اگر برادری بکھرے گی اور پارٹی بکھرے گی پارٹی کمجور ہوگی تو دوسری پارٹیاں دشتر طور پر دھیرے 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 سماجبادی پارٹی کو بلکل خوبرا سکتے ہیں جو آپ نے بہت اچھی بات کہی لیکن اگر سوپال کوئی پھر لائے عادت کو بھی انہوں نے ٹکڑ دے دیا اور ابھی ڈیمپل کو لے کر کے شروع ہو گیا پریوارباد پریارباد ان کے پاس کوئی نہیں ہے کیونکہ جو پہلا رییکشن بی جے پی کا آیا تھا جس میں ڈیمپل یادوں جیسے ہی بہشی طور پر نے کہا کہ سپا میں تو کار کرتاؤں کا کام زندہ آوات کے نعرے لگانا ہے جب ٹکٹ دینے کی بات آئے گی تو کنوے کا بیکٹی ہی ملے گا تو کیا جو موڈی نے ایک مہیم چھے لکھی ہے پریوارباد بھرشٹہ اچار اس کے خلاف اور یہ جو چناؤں کا مددہ بنا رہے ہیں انہوں نے لالکلے تک سے یہ بات اٹھائی ہے تو کیا آپ پور نہیں لگتا کہ اس سے سپاہی بات پھر گھرے گی دیکھیں دو ہزار بائیس پہ بھی گھرے بندی کی گئی تھی لیکن اکھلیس نے بڑی چترائی سے اپنے پریوار کو ہاوی نہیں ہوں نے دیا اپنے اوپر ٹک ٹک ٹو کے وطروں میں ساپ سندیز دیا اور یہ چلچہ میں پبلک کے بیش میں چلچہ میں رہی کہ اکھلیس یادو جو پریوارباد کے آروپ لگ رہے ہیں اور پریوارباد کو لے کر کے گھرہ جاتا ہے تو اسے کافی کچھ چھٹکارہ پا چکے ہیں یا پانے کی کوشش میں ابھی بھی لگے ہوئے ہیں اب ایسے میں آج جرورت پریوار کے بولائم سنگ جی تب جیویت ہے اب بولائم سنگ جی نہیں ہیں تو ایسے میں پریوار کے بکھراؤ کو ٹالنا ایک مجبوری ہے تو اگر ان کی مہتوا کانچھائے کو پوری کرتے ہیں اور اس سے ساماجوادی پارٹی مجبورت ہوتی ہے اور ان کا پریوار جو کی نیتر کر رہا ہے یہ مجبورت ہوتا ہے تو اس میں بھرا کیا ہے تو اس لئے اکھلیس بھی مجھے ہوئے کھلاری ہو چکے ہیں اب یہ چھوٹی موٹی باتیں جو پرسل ایک خندس کہ لیجئے یا پریوڈیسس کہ لیجئے وہ ہوتی ہیں تو وہ اس سے کمپروائز کیا جا سکتا ہے کچھ وہ بھی بانیں گے کچھ یہ بھی بانیں گے تو ایسا نہیں کہ وہ جیت پیار رہے ہوئے ہیں کہ نہیں صاحب بھی ہے ابھی تک تو یہ یہ کہ سوپال کو اتنا مہاتم نہیں دیا گیا اب دیا جانے لگے گا آگے مل سی کی بھی سیٹیں کھال دیوں گی تو آجیت کو سمایجت کرنا تو بڑا بہت آسان ہے صحیح بات ہے اور ابھی تو نکاح چلا آ رہے ہیں اس نے بھی اثر دکھائی دے گا ان لوگ اس لے کا جن لوگوں نے یہ سمجھی ہے کہ پارٹی چھوڑ دی مطلب پرسپا میں چلے گئے تھے سوپال کے ساتھ اور دو جات بائیس میں جس طرح سوپال کو اگنور کیا گیا تھا تو اس سے وہ لوگ بھی بہت آہد ہوئے تھے کیونکہ وہ یہ جانتے ہیں وہ کہتے ہیں اس بات کو کہ سوپال نے تو ہماری راجیتک داؤں جو ہمارا کریئر ہے وہ تو داؤں پہ لگا کے ان کو نسٹ کر دیا اور اپنے بیٹے کے لیے پترموں میں پھرس گئے یہ کہنے لگے تھے اب یہ اسٹیتی ایسی آگئی ہے تو ان کے بھی لوگوں کو سمائیوجیت بڑی پارٹی ہے چھتری تو ان کے بھی لوگوں کو جو بھی ان کے لوگ ہوں گے تو ان کو سمائیوجیت بھی کیا جا سکتا ہے ابھی میں آپ کو ایک بات اور کہنا چاہوں گا کہ یہ بی جے پی میں چلے گئے تھے پوروانتری ملائم سنگھ جی کے نیدن کے بعد جب یہ سیفائی گئے تو یہ اکیلیش یادو نے بہت دیا سمائن سے بیٹھالا پھر انہوں نے اپنی باد بھی اس موقع پر کہی یہ مجھے خود بتا رہے تھے کہ ایسا کوئی بند بٹاؤ یہ اسے کر کے بات کہا تو انہوں نے کہا یہ وقت نہیں ہے اور کوئی بند بٹاؤ نہیں کچھ نہیں سب ٹھیک ہے ایسا مطلب سکارات بک جب آپ دیا اکیلیش یادو نے تو اس سے لگتا ہے کہ جو سیفائل کے لوگ ہیں جو ادھر دھر چلے گئے ہیں ان کی سنکھیا پرباوشالی نیتاؤں میں کم ہی ہے تو ان کو مہا تو دیا جا سکتا ہے ان کی باپسی بھی ہو سکتی ہے بی جو پی کو آجمگر میں سفلتا ملی رامپور میں سفلتا ملی اور اب جو اسی سفلتا کو لے کر کے انہوں نے اپنا ایک لکش بنایا کہ ہم کو مہنپوری بھی لینا سنبھل بھی لینا مراد آماد بھی لینا ہے آپ کی کلین سیف کردینا دو آزاد چومیس میں کیا لگتا ہے کہ یہ جو سلے ہوئی ہے اس سے ان کی جو رڑنیت ہی ہے اس پر جھٹکا لگے گا یا پھر وہ بھاجپا اور تیجی کے ساتھ آ کر کے لاب اٹھائی کیونکہ اس کا کہنا ہے کہ جب ہم آجمگر جی سکتے ہیں رامپور جی سکتے ہیں تو مہنپوری کیوں نہیں یہ سوال ہے یہ صحیح کہ دونوں پرلیمنٹ کے جیتے ہیں اور وہاں پر مسلم وٹرز بہت آیت میں ہیں تو اگر وہ کمیونیٹی کے آدھار پر بھی اگر وہ انٹریکٹ ہو کر کے بی جے پی کو ملائے تو جو پاسماندہ کارڈ بھاجپاں کچھ پربابی ہوا ہے پرسماندہ کارڈ میں پرسماندہ جو ونچت لوگ ونچت مسلم ہوتے ہیں تو وہ تو میں نے ایک سروے پڑا تھا کہ اس میں لہبارتیوں کا جو سرکاری کلیان یا راج کیوں تو اس میں پاسماندہ مسلم ایٹی فائی پرسنٹ اور نون مسلم ایٹی سکس پرسنٹ صرف ایک پرسنٹ کا فرق تو وہ کارڈ جو انہوں نے کہلا کہ بھائی ہم ان کی سہولیت کا خیال کرتے ہیں ان کی سکھشا ہو یا جو کچھ بھی ہو ڈیبلیمنٹ کو لے کر کے تو اس میں جو جن مسلمانوں کو اس کا لاب ملا تو ان کا جھکاؤ تھوڑا بھو تھوڑا ہے میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ جیادہ جھکا ہو گیا ایسا بھی ہو سکتا ہے اس کے بعد پھر ان لوگوں نے کیا کیا کہ پاسماندہ سمیلد کرانے شروع کیا ابھی لکھدو سے شروع کیا انہوں نے ابھی رامپور میں ہونا تھا یا ہو گیا تو یہ جو کارڈ انہوں نے کھیلا تو اس کا انہیں لاب مل سکتا ہے اور میں تھوڑا سا وشیانتر ہو رہا ہوں کہ کانتور کے نگر نیم کے چون پر کل کے ہی بات ہے کہ ابھی بی جے پی کو مسلم ڈول وارڈوں میں کانڈیڈیٹ نہیں ملتے تھے اب وہ سارے جگہیں کانڈیڈیٹ لڑا رہے ہیں اور انہوں نے اس کی لسٹ بنا لے جہاں پر 100% مسلم موٹر وہاں بھی بی جے پی کا کانڈیڈیٹ ہے وہ سلمانی ہے وہ روانے کو تیاں ہیں مجھے ایک مجھے ایک پدا جیگہ جی باتا رہی دی کہ ایک ایک وارڈ کے لئے چارچہر پانچ پانچ مسلم سے چو ٹکٹ باگ رہے ہیں یہ اس کا ہے لیکن چونکہ میان پوری کا اسے وسلم ایک ایک لویشن الگ ہے اسے پھر مہین پوری میں مسلم موٹر اتنا نہیں ہے تو اس گوپا اس کا کوئی مانے نہیں ہے اب کہتے ہیں کہ اس گوپا مان بھی لیا جائے لیکن جو لابارتی ہیں جن کو فائدہ ہوا ہے تو ان کا مند تھوڑا بہت تو سوفٹ ہوگا اور لابارتی تو ہم مسلمانوں میں بھی ہے نا ہاں ہاں مسلمانوں میں یہ سب سے بڑی بات ہے کہ انہوں نے یہ بھیداؤں ہی کیا نا تب ہی تو ان کو لاب ہوا ہے اور یہ جو رامپور اور آجمگر کا چناو ہے تو میرا اپنا observation یہ ہے کہ جرور کچھ نہ کچھ انہوں نے حاصل کیا ہے انٹریکٹ ہو کر کے بی جے پی کو چلا جائے اور تھوڑا بہت تو جرور بلا ہوگا یہ سیٹھیں بہت مشکل ہیں بی جے پی کے لیے لیکن کہتے ہیں آجمگر کو اس لیے وہ ان کو نقصان ہوا اگر ہم چودی رام گپال کی بات کریں چودی رام گپال کہتے ہیں کہ آجمگر میں ہم اوور کانپیٹنس پر رہے ہیں وہاں کے بدائے کو انہوں نے ہم کو گوورا کر دیا اور دوسری باتیں بھی آتی ہے کی مائی وطین نے جاویت کو کھڑا کر دیا اس نے مسلمانوں کے بوٹ اگدم کٹ لیا اور نقصان ہو گیا دو ایک تو یہ ہے اور کہتے ہیں رام پور میں رام گپال کہتے ہیں نہیں وہ رام گپال وہاں کہتے ہیں وہاں اس لیے آ رہے ہیں کیونکہ جوڑ جوڑ جستی ہوئی یہی کارل ہے کہ اتنی سجدہ کے ساتھ نامانکن کے دن سے ہی اکھلیس چلاہ پرچار میں ہوتا رہے ہیں اور جا رہے ہیں اور سڑک سڑک جا رہے ہیں اب کوئی بھی وہ اور کسہ نہیں اٹھانا چاہتے ہیں یہ تو سپائیوں کی ناک اور موچ دونوں کا سوال ہے بینپوری کی سیٹ کیونکہ ان کے پریوار کی بہوڑ ہو رہی ہے اور وہ بہوڑ ہو رہی ہے جو جس کی عزت ان کے پریوار میں بہت زیادہ ہے خود بلائم سنگھ جی اس کو بھی بہت مانتے رہے ہیں یہ بات انہوں نے کڑنوج کے چناؤں میں بھی جس طرح وہ کیا پرچار کیا اکھلیس کتھ ان کی پتنی ہے اور وہ پارٹی کے ادھاکش ہیں تو ان کے لیے تو پریسٹیز کا سوال ہے ہی ہے تو ایسے میں جو اس کے ایکویشنز بڑھ دے جو میں نے آپ کو پہلے جو کہا تھا کہ جو ایموشنل کارڈ ہوتا ہے جو بھاونا ہے انہوں نے اُبھاری کہ نیتا جی کو یہ سچی سردھانجلی ہوگی اگر مینپوری جو یادوں کا گھر ہے جیتا جی یہاں سے سانسد چنے جاتے رہے جس پر ہاتھ رکھا وہ سانسد ہو گیا تیس پرتاب سانسد ہو گیا بھرلام یادوں سانسد ہو گیا مینپوری سے جیتا جی کی ہاتھ کی وجہ سے تو وہ ایسی استیتی میں تو مجھے لگتا ہے کہ آپ کو تو یاد ہوگا کہ یہ ایموشنل کارڈ کتنا پر بھاوی ہوتا ہے کانگریرس کے ٹائم پر بھی ہوتا رہا ہے اور ہر ٹائم پر ہوتا رہا ہے ابھی گولا گوکرن میں بھی ہوا ہے تو اب یہ اب یہ ملائم سنگھ والا جو ماملہ ہے اس کے نیدن کے بارے چناؤ ہو رہا ہے تو یہ اس کل آپ سمجھوڑی پارٹی کو نشی طور پر مل سکتا ہے بلکل اور انہیں اکھریز نے تو پہلے دن کہا کہ جو ملائم کے پرتی جو لوگ آستھا رکھتے تھے ان کے آستھاوانوں کا ہی نامنگکن ہو رہا ہے اور انہیں ایک بات اور کہہ دی کہ اس میں آپ دیکھیں جو ان کے انتیم سلسکار ہوگا تو سب ہی ران نیتک دل سب ہی جات ادھارم سب کے لوگ آئے ہیں اور یہی لوگ جو ہے بھوڑتے ہیں تو میں نے ایک طریقے سے انہیں بتایا کہ جس طریقے سے نیتا جی کی اپنی حیشت تھی جو قد تھا اس قد کے انروپ ہی بھوڑ پڑے گا یہ تو انہوں نے پہلے دن سے ہی شروع کا دیا اور ڈپن نے بھی کہا کہ ہم سدھانتوں اور مولیوں کہ پرتی سمرپیت رہے یہ نیتا جی کے اپنی حسنان کارڈ چھیلی رہے ہیں لیکن یہ کیا بھی جی پی اس کو کوئی توڑ پائے گی اس کے پاس کوئی ایسا مددہ ہے کوئی ایسی بات ہے کوئی ایسی رلنیتی ہے جس کو لے کر کے وہ کود بٹوارہ کرنا چاہے گی ان کا یہ ہے کہ ایک تو بھکاس کا مددہ اور باقی وہ کوئی آج کی تاریخ میں جبکی یہ نیتا جی کا آلی میں نیدھن ہوا ہے اور اس کے باتے چناؤ ہو رہے ہیں تو ایسا کچھ کو پرہار نہیں کر پائیں گے اور اگر کھرزے بھی ہیں تو اس کا کوئی اثر جیادہ نہیں ہوتا ہوگا دیکھے گا جیسا کہ پہلے کلتے تھے لال ٹوپی والے اور گنڈے پریوار واد کنڈباہ یہ وہ سب تو یہ جملے باجی ہوتی تھی تو یہ جملے باجی تو مہنپوری میں مجھے نہیں لگتا کہ بہت زیادہ پرہبابی جنگ سے کام کرے گی جو بوٹوں کو اپنے طرف پیچھ لے اب رہی بدے کی بات تو ایک ڈیبلیپنن کا بدہ اور ہم سب ساماج کی پارٹی ہے ہم سب کو دیکھ رہے ہیں ہر جاتی ور کے لوگوں کو ہمارے آستان ہے اس طرح کی باتیں وہ کریں گے اور جو پرسنل اٹیک ہے مجھے نہیں لگتا کہ بیجے پی کرے گی کیونکہ مولایم سنگھ کا جب ندھن ہوا تھا تو موڈی جی کی کوئی سبھا چل لہی انہوں نے سبھا کے بیج میں سردھان جی لی ان کو دی اور باقی سماجوازی پارٹی کے جو مکھیا تھے مولایم سنگھ جی ان کے ندھن پر سبھی پارٹی کے پرموک بیجے بی کے بھی پرموک نیتاؤں انہوں نے سبھا جی لی یہ نیتا جی کے قد کو پرماریت کرتا ہے کیا وہاں پر مینپوری میں ہندوٹ کارڈ نہیں چل پائے گا کیا اگر بیجے پی چاہے گی کیونکہ بیجے پی تو کرتی ہے اب دیکھیں ہمارے نیتا لوگ گئے وہاں پر بھی ہندوٹ کا کارڈ ابھی بار بار کہیں گے کہ اگلے سال آئیے اور رام مندر کے درسن کریے اور درسنی لوگ رہیں تو کیا پرچ اور پرتک شروف میں ہم تو کہیں گے کھل کر کے کیا یہ ہندوٹ کارڈ وہاں نہیں چل پائے گا کیا دو چیزیں ہیں سماجوادی پارٹی کے جو بورٹ بینک ہے آج کی تاریخ میں مینپوری کے چناؤں کے کانٹیکس میں میں کہہ رہا ہوں کی وہ ان بلوک یادوہوں کا بورٹ پڑے گا سماجوادی پارٹی کو ان بلوک مسلم کا بورٹ سماجوادی پارٹی کو پڑے گا اور شاکھیوں کا تو اب بچے کچھ دلیتوں کا کچھ حصہ گو لے جائیں گے شاکھیوں کا بھی ایک بڑا چنک لے جا سکتے ہیں تو اس کے بعد بھی للای جو ہے وہ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ سماجوادی پارٹی آرام سے نکا جائے گی للای دلچسپ ہوگی کیونکہ جو ہندوٹ کارڈ کی آپ بات کر رہے ہیں یہ پرابہ بھی ہوتا ہے لیکن میں جو چناؤں ہو رہا ہے اس میں چونکہ ملائم سنگھ کے نیدھن کے بات چناؤں ہو رہا ہے اور ایک سبیدنائی لوگوں کی ملائم سنگھ کے ساتھ جوڑی ہوئی ہیں تو وہ اس دور میں اس ماحول میں ہو رہا ہے اس لئے مجھے لگتا نہیں کہ ہندوٹ کارڈ بہت زیادہ پرابہ بھی ہوگا چلے گا تو لیکن چلے گا تو لیکن پرابہ بھی نہیں ہوگا یہ ایک بڑی بات ہے اگر بی جے پی کو وہاں پر جیتا ہے تو کیا کرنا چاہیے بی جے پی کو جیتنا یہ ہے کہ اب وہ ہندووں کو پولرائز کتنا کھ پاتے ہیں دلیت کو کتنا کھیش پاتے ہیں کیونکہ یادو اور دلیتوں کی پولٹکس بلکل الگ الگ ہوتی ہے چھوٹے چھوٹے گاؤں میں بلکل الگ دلیت والیبان دو لاکھ بوٹ ہے مہزی وہاں پر دلیتوں کا دو لاکھ دو لاکھ اور اسیم اروں کو وہاں لڑا دیا گیا ہے ہاں بس پر کوئی وہاں پر وہ بھی نہیں ہے کوئی کنڈیڈیٹ بھی نہیں ہے ہاں بس پر اور یہ مانا جا رہا ہے بس پا کانگریس تو لڑی نہیں رہی تو بس پا کا جو بوٹ بینک ہے وہ ہے لہبار ڈیڑھ لاکھ کا اور یہ بوٹ بینک بی جے پی کے پکش میں جائے گا کہتے ہیں کہ جو ابھی جتے وشنا ہوئے آجمگرہ کا ہوا ہو رامپور کا ہوا ہو یا ابھی گولا گوکرنات کا ہوا ہو ان سب چناؤں میں پوری طریقے سے بوٹ بلا ہے بی ایس پی کا بی جے پی بی جے پی کو ہاں پر چناؤں میں بھی بلا ہے لیکن دیکھئے کانگریس کا بھی کچھ پرمپرہ گت بوٹ ہے ہاں وہ بھی بی جے پی کو چلا جاتا ہے تو اب وہ وہ کس طرح مورتا ہے لیکن جو کانگریسی ویچات دھارا کے لوگ ہیں کم سکم ان کا بی جے پی میں جانا کوئی بہت زیادہ سمباؤ نہیں لگتا ہے تھوڑا بہت ہو سکتا چلا بھی جائے تو وہ جو ووٹ ہے وہ بھی سماجبادی پارٹی کے ایک ہاتھے میں جا سکتا ہے اور دلیت ووٹ جو ہے وہ اگدم سے ایسا بھی نہیں ہے کیونکہ کہا جاتا کہ سب جگہ مسلسل دوسمنے جہاں کی نگہوانی میں رہنا ہے جہاں گھریال رہتے ہیں ہوجی پانی میں رہنا ہے تو جو گاؤں کی پولیٹکس ہوتی ہے بلوک کی پولیٹکس ہوتی تحسیل کی پولیٹکس ہوتی ہے اس میں یادو بھی ہوتے ہیں اس میں دلیت بھی ہوتے ہیں اس میں تھاگر بھی ہوتے ہیں برامڑ بھی ہوتے ہیں لیکن رہتے تو سب ساتھ ہی ساتھ ہے تو ایک دم سے ایسا اتیچار بھی نہیں کہ کانون اتنا مجبوط ہو گیا اور good governance کا جو نعرہ BJP دے رہی ہے یہ اس کی وجہ سے اتنا لوگ اپنے آپ کو کافی سرکشت محسوس کرتے کہ ان کی سنوائی ہو رہی ہے تو یہ سب فیکٹ اتنا مجبوط بی جے پی آپ نے کہا کی سمیدن سیلتا کا معاملہ ہے اور ایموزنل کارڈ کھیلا جا رہا ہے محول بھی ایسا ہے تو اس میں نہ تو یہ چل پائے یہ سب کچھ چل نہیں پائے گا بی جے پی کا اب یہ کتنی زیادہ سیند لگا لیتے ہے یہ دیکھنے بات ہوگی ہاں یہ بات صحیح ہے چونکہ good governance ایک ایسا issue ہے اس کو لے کر بی جے پی پبلک کے بیچ جاتی ہے اور اپنے آقلے گناتی کہ ہم نے کتنا چلے گی کیا دو ہزار چوبیس کی نظر میں یہ کوئی اپنی بھومکا کا نرواہ کر پائے گی جی ہاں اس کا اثر نشطی طور پہ اور دو ہزار چوبیس کے الیکشن کو سامنے رکھ کر ہی یہ جو صلح ہوئی ہے تو کم سے کم دو چوبیس کے چناؤ تک تو ٹوٹتی نہیں دکھتی تو اب چونکہ مجبوری بھی ہے نیتا جی دوب ہے نہیں سب سے پراؤسالی بات یہ ہے جو سایوکت بیپکش کی محیم چل دائی جس میں نیتیز کمار کبھی منتا آجات کبھی یہ جو چل آئے اور ساماج وادی پارٹی بہت مہت پون رول پلے کرے گی یہاں اتر پردیش میں اب سایوکت بیپکش کے فولڈ میں سفا کی بجے سے بس آئے یا نہ آئے یہ میں اس کے بارے میں کچھ نہیں کہتا ہوں لیکن ساماج وادی پارٹی ایک پراؤ سالی بھومکا میں ہوگی اور سایوکت بیپکش آتا ہے مطلب لڑتا ہے کانگریس کے ساتھ سب چیزیں مل کے تو 2024 میں اتر پردیش بھی بہت بی جے پی کو کوئی سکست دے سکتا ہے تو ہم ہی دے سکتے ہیں اور اسی لئے انہوں نے دلیت اور مسلم کا کار کھلا اور انہوں نے یہ بھی تنج کس دیا کہ گولا گو کرن نے کہا ہم لڑا رہے تھے تو کہا ہی نہیں آپ جیت گئے جیت لیتے یا کر کہ اگر آپ اتنے بڑے سکسیت نہ ہم لڑ رہے تھے نہ کانگریس لڑ رہی تھی تو آپ جیت لیتے تو بھک پکشی دلتے لیکن آپ نہیں جیت پا ہے یہ ہی استطیقی ان کا کہنا ہے اور انہوں نے جو عمران کو لگایا ہے پشم میں جو پہلے سپائی میں تھے ان کو پشم کا پروہار دیا ہے پوروانچل سے بھی ایک افران ہے ان کو بھی لگا رکھا ہے تو جو یہ دلت اور مسلم کا کار کھیل کر کے یہ جو دعویٰ کر رہی ہے کہ نئی اتر پردیس میں اگر ہم بپکش کی بھومکا میں ہے مکھ بپکش وہ ہم ہی ہے اور اکریس نہیں کیا کہیں گے دو جار انیس کا چناؤ بھی آپ نے دیکھا تھا جب سماج وادی پارٹی اور وہ جن سماج پارٹی نے مل کر لڑا تھا اس میں بسپا کی لگ بگ دس کے اس پاس سیٹے آگئی تھی اور چار یا پانچ انکی آگئی تھی تو اب وہ سیٹے دس ہوئی تھی سپا کے سپورٹ کی بجے سپا کو اتنا گین نہیں ہو اس چناؤ میں بسپا گین کر گئی لیکن اس کے بعد 222 کا چناؤ ہو اس میں کیا حال رہا ہے یہ تو بہن ہم ہم ہی ہے اب نکاہ چناؤ میں دیکھو کیا اس کے ریزلٹ آتے ہیں نکاہ چناؤ کے نتیجوں کو لوگ سبھا کے چناؤ کے نتیجوں سے جوڑ کے نہیں دکھا جا سکتا لیکن مانسکتہ ایک trend پتہ لگ جاتا ہے پورے سارے وارڈوں میں رہا رہی سارے میئر کی چیٹ ہیں ایک میئر میں ہے بھی تو اب اس چناؤ میں کیا استثیتی ہوتی اس کے بات چلتی ہے پولٹیکل پارٹیز کہہ رہی ہے صحیح ہے کہ یہ نکاہ چناؤ سمی فائنل ہے 2014 میں فائنل ہے تو اب نکاہ چناؤ کا جو ریزلٹ جب آئے گا تو بیاسمی کی کیا استثیت ہی ہوگی کیا اس status ہوگا یہ پتہ لگ جائے گا تو مجھے ایسا لگتا نہیں کہ Mayawati جی اس سمی اتر پردیس کی راج جیت میں بہت جیادہ پراباوی ہیں سماج وادی پارٹی سے جیادہ پراباوی بلکل نہیں بلکل طرح اور سماج بلکل کیا لگتا ہے کی سماج بلکل کچھ ہوگا کیونکہ کہتے باتیں چلتی ہیں پھر بکھر جاتی ہیں پھر آگے بڑھتی ہیں بہرحال کچھ ہونا نہیں ہے 2024 تک تو فیلال نہیں ہونا ہے 2024 تک لوگ مان کے چلنا ہے کہ پھر موڈی کو ہونا ہے اور یہ سب کام ایک فارمولا تھا آپ کو یاد ہوگی کہ گیر کانگریس وار چلتا تھا کانگریس وار ادھر پارٹی اگر اپنے کو پولیٹیکل سروائیول اور سرکار میں آنے کا سپنا ان کو پورا کرنا ہے تو ان کو ایک منج پہ آنا ہوگا اتر پردیس کی راجزیت میں سماج وادی پارٹی سب سے پربھاوی پارٹی ہے اور جب بھی یہ نوبات آئے گی سیٹوں کے سمجھوتے کی بات آئے گی تو سرہیوک بپکشی دل کے دگت نیتا ہیں وہ پریوار کی ایکتہ پر نظل ضرور رکھے ہیں کیونکہ جب سیٹوں کا بٹوارہ ہوگا تو نشتر طور پر زیادہ سیٹے لیڈے کی کوشش سمجھوادی کوشش کرے گی اور یہاں پر سمجھو بس پا آج 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 پر تو ٹھیک مال دون نہیں بھی آتی ہے تو کانگریس کو بہت انامات کی ہی سیٹے مل پائیں گی جیادہ گینر سمجھوادی پارٹی ہی ہوگی کیونکہ اس کو بی جے پی کو ٹککر اگر وہ لگتا ہے کہ اس میں ایک بھی چرچہ ہو گئی تھی بایویتی سیریس نہیں لڑ رہی ہے بی جے پی کو کلین سویپ دینا چاہتی ہے پی پائلے کے کچھ بیان بھی ایسے آگئے تھے تو ان سب کارڈ اور دوسرا جو مسلم پر یہ دعوی ضرور کر رہی ہے لیکن مسلم بسواس دے کر رہا نقصان ہوا وہ بہوزن سماج پارٹی کو ہی ہوا ہے یہ ہی وجہ ہے کہ جو ان کے ورڈ بینک کہ لیجئے ان کو بھی مائیواتی جی کے نیتت پر اترہ وشواس دی رہا ہے یہ ہی وجہ ہے کہ جو چناؤوی رونی تھی ہے وہ دھڑام ہو جاتی ہے سنگٹن میں بھی بار بار پتادکاریوں کو بدلنا اور اس کے علاوہ پارٹی فن کے نام پہ فن ریزنگ وغیرہ یہ سب شیجے ترے ترے چرچائیں ہوتی رہتی ہیں تو بہوزن سماج پارٹی بہت جیادہ پرابابی دنکشن لوگ سماج چناؤو میں اتر پائے گی مجھے ایسا بہت جیادہ کے سامنے تین بڑی چناؤتیاں ہوں گی ایک تو بڑی چناؤتی وہ ہوگی کی کیسے وہ اپنے کنوے کو اکرخ پاتے ہیں نمبر دو یہ ہوگا کی یادو بوٹ کو کیسے اپنے پار انٹریکش رکھتے ہیں کیونکہ دیس طریقے سب آپ دیکھا کی یادو بوٹ پہ بھی سین لگانے کو کوشش کی جا رہی ہے تیس رہے ایک پائنٹ اے بھی تھا کی مسلمانوں کا بسواس کیسے کیونکہ ادھر کچھ مسلمان نیتاؤں کے بیان ایسے آئے جو یہ دھان نہیں دیتے ہیں اور خاص طور سے آجم خان کو لے کر کے جو چرچہ شروع ہی کہ ان پر دھان نہیں دیا گیا حالان کہ اب تو پوری طریقے سب کو دے دیا سوی کی آپ جس کو پتیاسی بنائیں اور انہوں نے سوال سیدھا سیدھا یہ ہے ان چنوٹیوں کا سامنا کرنے میں اب ان کی کیا استثیتی ہے اس سمیں کیا وہ کنوے کو ایک کر پائے ہیں اور یا ابھی کچھ اور چنوٹیا ہیں اور آگے دو چنوٹیا ان کا کیسے ہوگا مجھے تو یہ لگتا ہے کہ کنوے نے ایک ہونے کا سندیز دیا ہے اور مہنپوری کے بائی الیکشن کے بعد بطلب یہ چل رہا ہے اس میں تو ایسا ان کی بھی ایک سیاسی مجبوری پرانی بات آگے کہ کنوے فیلال بکھرنے والا نہیں دیکھتا ہے کیونکہ کنوے بکھرا تو سمجھو گئی پارٹی ان کا بھی راج رہتی کا ستی تو ختم جو ایک ہنک ہوتی ہے ستھا میں یا راج جیت میں رہ کے وہ ہنک ان کی بلکل لط ہو جائے گی تو اس لئے کنوے کا ایک رہنا تو یادو بوٹ بینک کھین بکھارتا سمجھو بوٹ بارٹی کا شروع سی چودی سی سی مولاہم سی گی مولاہم سی جوڑ گیا اور یہ لاک کوئی کہ یادو بوٹ سمجھو بارٹی کو ملتا رہا اور مسلم بوٹ بہت زیادہ بی بی اس پی دینٹ کھتی مسلم بوٹ لیکن اب اس کی بھی سمبھاؤنائی بہت زیادہ نہیں ہے اور بھارتری جانتہ پارٹی پاسپاندہ کارٹ کھلے یا کچھ کرے اس کو اس کی جو اپیک چھائیں ہیں مسلم وٹوں سے تو مسلم وٹ ان کو ملے گا ایسا مجھے دکھتا نہیں ہے لیکن رامپور چناؤ اور راجمگرب چناؤ اپواد ہے اس میں لیکن 7% وٹ تو بیداد سوا چناؤں میں بھی مسلمانوں کا مل گیا بیجے پی کو کتنا 7% وٹ کو بیجے پی کو جب یہ آجمگرب اور رامپور کا چناؤ جیتی ہے بیجے پی لوگ سبہ اس میں ناؤ جیتی ہے تو اس میں مسلم وٹ تو اس کو ملائی ہے لیکن اگر یہ کہا جائے کہ بہت ریمارکربل پرسنٹیز ملائی تو ایسا نہیں ہے ایسا تو کم سے کم راجنیتی بھاگی داری مسلمانوں کا بڑھا دنی چھائے وہ تو اور ختم ہو رہی ہے بیجے پی میں مسلمانوں کی راجنیتی بھاگی داری اب مقتار ابباد نقمیہ اسے پڑے ہوئے ہیں اب جرامپور نے نوانکن کرانے آئے بیجا رہے ہیں اب شروع سے آپ دیکھیں تو آپ کو یاد ہوگا سگندر بار تاریف بیگ یہ لوگ ہوتے تھے تو اس کے بعد پھر یہ شایناواز اور مقتار ابباد تھی لوگ آئے لیکن ٹھیک نہیں پائے بہت زیادہ تو مسلم کو مطلب ایسا لگتا نہیں کہ بھاگتا تھا پارٹی کی نیتت میں وہ بہت زیادہ کمفرٹیبل رہیں گے لیکن وہ شانتی سے رہنا بھی چاہتے ہیں یہ بڑا آپ کا مہت اچھا ہے شانتی سے بھی رہنا چاہتے ہیں اب کن ملا کر کے باکری سوال کہ یہ جو آج چلے ہو گئی ہے اس کے آپ کو دورگھامی پرانام کیا دیکھتے ہیں اپچناؤ کی درشی سے اور رائے نیترک چھتش کی درشی سے دیکھیں اس میں سب سے پہلی بات ہوئی ہے کہ جو مہنپوری کا اپچناؤ لکسوبہ چھتر اپچناؤ ہے اس اپچناؤ میں یہ جو ایکہ ہوا ہے اس کا بہت سکاراتمک چندیز گیا ہے اور اس سے سماجواتی پارٹی اس چھتر میں چناؤوی محول میں بہت مجبوت ہو کر کہ ابری ہے جیسا میں آپزرب کر رہا ہوں تو یہ سیٹ بی جے پی کے لیے جیتنا تھوڑا سا مشکل ہوگی میں ناممکن نہیں کہہ رہا ہوں مسکل ہو سکتی ہے تو یہ چیزیں اور جو راجیتی کچھتیز کی جو بات آپ کر رہے ہیں تو یہ دو ہزار چوویس کی ایک طرح سے تیاری کا بھی ایک مہنپوری کا اپچناؤ جو جس طرح لڑا جا رہا ہے سماجواتی پارٹی لڑا رہی ہے بھاشپاڑا رہی ہے تو وہ دو ہزار چوویس کا بھی روڈمیپ یہ تیار کرے کا چناؤ اس چناؤ کا نتیجہ اور وہ روڈمیپ یہ ہوگا تاکی جو پارٹی کا سنگھٹیت رہنا اور اگر کوئی سہیوکت موچھا بنتا ہے تو اس میں اس پارٹی کی بھومکہ پریوار ایک رہے گا تو سندیس اچھا جائے گا ان کو کوئی موچھا بنتا ہے تو ان کو سیٹے بھی زیادہ ملے گی اور ان کی راجیتی ساکھ بڑھے گی بہت بہت دھنوات بہت دھنوات بہت دھنوات میں جی اور نشت روپ سے سویپال اور سلہ کی جو اکھلیس کی تھی وہ نشت روپ سے راجنیتک رنگ کھلائے گی مہنپوری کے اپچناوں کو تو پراہویت کرے گی بی جے پی کے لیے ایک نئی چنوٹی تو بنی گئی ہے لیکن دو ہزار چوبیس میں بھی لکش بھیدنے کی جو قواعد ہیں وہ ہی شروع ہو جائے گی بسرتے کنوا ایک رہے دیکھتے رہیے بیچار منتر نمشکار اگر آپ کو ہمارا ویڈیو پسند آیا ہو تو ہمیں لائک کریں سبسکرائب کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور ہاں بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں تاکہ ہر خبر کا اپ ڈیٹ آپ تک پہنچے ترند آپ ہمیں انسٹا ٹویٹر اور فیس بک پر بھی فالو کر سکتے ہیں ہماری آئی ڈی ہے at the rate jmd news سلاش